اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کامن ہیزرز ان سیمن پلانٹ ان کنٹرول میجرز کے بارے میں بات کریں گے کہ سیمن پلانٹ کی اوپر کون کون سے ہیزرز کامن ہوتے ہیں اور ان کے کیا کیا کنٹرول میجرز ہیں آج کا جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے اس میں ڈسٹ ایکسپوجر ہوگا کیمیکل ایکسپوجر، فال ہیزرز، مکینیکل ہیزرز نوائز پولیشن، الیکٹریکل ہیزرز تو ہیٹ سٹریس کے بارے میں بات کریں گے تو تھوڑا سا سیمنٹ انڈسٹری کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں سیمنٹ ایز این ایمپورٹنٹ مٹیریل انڈی کونسٹرکشن انڈسٹری سیمنٹ تعملاتی سنت میں ایک اہم مٹیریل ہے سیمنٹ انڈسٹری کانٹیبیوٹس تو دیویلپمنٹ آف انفرسٹرکچر فور دی ہول ورلڈ سیمنٹ کی سنت پوری دنیا کے لیے جو بنیادی انفرسٹرکچر ہے اس کی ترقی میں کردار ادا کرتی ہے مور اینڈ مور مارٹن آرکیٹیکچویل ورکس آر بینگ بیلڈ زیادہ سے زیادہ جدید تعمیراتی کام تعمیر کیا جا رہے ہیں ہاؤ ایور سیمنٹ انڈسٹری لائک مینی آدھر ہیوی انڈسٹریز انوال ویریس ہیزرز ہیر سم کمن ہیزرز انڈی سیمنٹ انڈسٹری انڈیر کنٹرول میرز تہم سیمنٹ کی سنت بہت سی دوسری بھاری سنتوں کی طرح مختلف خطرات سے دوچار ہوتی ہے اب بہت زیادہ اس میں ہیزرز ہوتے ہیں اور سیمنٹ کی سنت میں کچھ عام خطرات اور ان پر قابو پانے کے جو اقدامات ان کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈسٹ ایکسپوزیر کے ہیزرز کے بارے میں بات کرتے ہیں ڈسٹ جنریٹی دیورنگ سیمنٹ مینیفیکسٹرن پروسس کین لیڈ تو ریسپاریٹر ڈسٹ سیمنٹ کی تیاری کے عمل کے دوران پیدا ہونے والی دھول سانس کے مسائل اور پھرپنوں کے بیماریوں کے باعث بن سکتی ہے سیمنٹ ڈسٹ can be harmful to health when in contact with the skin in the contact with eyes in contact with the nose and when in head go deep into the body سیمنٹ کی دھول جب آپ کی جلد کے ساتھ contact میں آتی ہے یا پیاںکوں کے ساتھ یا ناک کے ساتھ contact میں آتی ہے یا جب آپ سانس لیتے ہیں تو آپ کے جسم میں جاتی ہے تو صحت کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے اگر سیمنٹ کی دھول آپ کی آنکھوں میں جاتی ہے تو فوراں آپ کی آنکھوں میں جلن شروع ہو جائے گی اگر آپ سانس لیتے ہیں دھول والے محول میں تو سانس لینے میں آپ کو دشواری ہوتی ہے ناک اور گلے میں جلن ہو سکتی ہے اب ورکر او انہیز ایسا سبشنڈ اماؤنٹ سیمنٹ کی دھول میں کام کر رہا ہے یا وہاں پہ سانس لے رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے جو گلہ ہے اس میں خارش ہو سکتی ہے خانسی آ سکتی ہے سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے یا چوکنگ کا باعث بھی بن سکتی ہے سیمنٹ ڈسٹ جب آپ کی جلد پہ پڑتی ہے تو جلد کے جو چھوٹے پورز ہوتے ہیں جو سراخ ہوتے ہیں ان کو بند کر دیتی ہے اور جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں اس دھول کی وجہ سے ان کی سکن پہ سوزش بن جاتی ہے سوزش کا سبب بنتی ہے دھول کو دبانے کے لیے گیلے طریقے کا استعمال کر رہے ہیں یعنی کہ واتر سپری کر رہے ہیں تاکہ دھول زمین پہ بیٹھی رہے ہوا میں نہ اڑے ٹریننگ کنڈکٹ ریکلر ٹریننگ ڈسٹ ایکسپوزر ریسک سیفٹی پورسیجرز اور پروائیڈ پرسنل پروٹیکٹیو ایکیپمنٹ جو دھول ہے اس کا ایکسپوزر کے خطرات حفاظتی طریقے کار پر بقاعدہ تربیت کے نقاد اور ذاتی حفاظتی سامان فرام کریں ان لوگوں کے لیے جو اکثر سیمنٹ کے ساتھ کنٹیکٹ میں رابطے ہیں مکمل طور پر حفاظتی سامان ان کو پروائیڈ کرنا چاہیے جیسے کہ چشمیں حفاظتی لباس حفاظتی ماسک حفاظتی داستانے اور حفاظتی جوتے پروائیڈ ایڈیویٹ سانیٹیشن فیسیلیٹیز آن سائٹ سائٹ پر صفائی کی مناسب سہولیات فرام کریں تاکہ ملازمین کام قتم کرنے کے بعد یا بیت الخلا سے آنے کے بعد یا جاتے وقت یا کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ اور چہرے کو دھو سکیں نوائس پولیشن اس میں حیزرز کے آنگے بچینری یوزد ان سیمنٹ منیفیکٹرنگ پروسیس can generate high noise levels leading to hearing loss and other auditory issues سیمنٹ منیفیکٹرنگ کے عمل کے استعمال میں ہونے والی مشینری ہی زیادہ شور پیدا کر سکتی ہے جس سے ورکرز میں جو قوت سماعت ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے یا دیگر سماعت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کنٹرول میئرز کے آنگے installing noise reducing equipment like silencers silencers جیسے شور کم کرنے والے آلات کی تنصیب implementing a hearing conservation program providing workers with ear protection such as ear plugs or ear muff and conducting regular noise level monitoring سماعت کے تافذ کے program کو نافذ کرنا اپنے ورکرز کو کانوں کی حفاظت کے لیے ear plug یا ear muff رام کرنا اور جو noise level ہے اس کی regular monitoring کرتے رہنا fall hazards working at heights such as on scaffolding اور elevated platforms poses are risk of falls which can result in serious injuries اور fatalities جب بھی آپ انچائی پر کام کر رہے ہو چاہے وہ scaffolding platform ہو یا کوئی elevated platform ہو وہاں سے گلنے کا خطرہ رہتا ہے جس کی وجہ سے serious injury ہو سکتی ہے یا موت بھی واقع ہو سکتی ہے اب اس کا control measure کیا ہوگا implementing fall protection measures like guard rails safety nets and personal fall arrest system providing proper training on fall prevention techniques and conducting regular inspection of elevated work areas انچائی سے بچاؤ کے اقدمات جیسا کہ guard rails proper ہونی چاہیے وہاں پہ safety net لگا ہوا ہونا چاہیے اور personal fall arrest system جو ہے اس کے نظام کو نافذ کرنا اس کے علاوہ انچائی سے بچاؤ کی تقنیق کے بارے میں مناسب تربیت فرام کرنا اور کام کے جتنے بھی بلند مقامات ہیں ان کا بقاعدگی سے معاہنا کرنا کہ وہاں پہ plate form complete ہے proper railings ہیٹ سٹریس سیمنٹ منیفیکچرنگ پراسیسز اوفن انوال ورکنگ ہٹ انوارمنٹس لیڈنگ تو ہیٹ ریلیٹڈ علیسیس سچ از ہیٹ ایکسوسشن اور ہیٹ سٹروک سیمنٹ منیفیکچرنگ کے عمل میں اکثر گرم ماحول میں کام کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے گرمی سے متعلقہ بیماری ہوتی ہیں جیسے کہ گرمی کی تھکن یا ہیٹ سٹروک وغیرہ اب اس کے کنٹرول میجرز کیا ہوں گے پروائیڈنگ شیڈیٹ ریسٹ ایریاز انشورن ایڈیویٹ ہیڈریشن بائی پروائیڈ ایکسس تو وارٹ ایمپلیمنٹنگ ورک ریسٹ شیڈیول ان ہارٹ انوارمنٹس اینڈ کنڈکٹنگ ہیٹ سٹریس ٹریننگ فار ورکرز سایہ دار آرام کے علاقوں کی فرامی پانی تک رسائی فرام کر کے مناسب ہیٹریشن کو یقینی بنانا اس کے علاوہ گرم محول میں کام کے آرام کے نظام و لاؤکات کو نافذ کرنا اور ورکرز کے لیے جو ہیٹ سٹریس ہے اس کی تربیت کائنکات کرنا یعنی ان کو ٹریننگ دینا ہیٹ سٹریس کے حوالے سے ایلیکٹریکل ہیزرٹس ایلیکٹریکل ایکیپمنٹ ایڈ وائرنگ یوزد سیمنٹ پلانٹس کین پوز رسک اف ایلیکٹرک شاک اور فلیش ایڈ پائز سیمنٹ پلانٹس میں اتمال ہونے والے جو ایلیکٹریکل ایکیپمنٹ ہیں برکی الاد ہیں یا وائرنگ ہے اس سے بجلی کے جھٹکے آرک فلیش اور آگے لگنے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے کنٹرول میئرز کے آنگے انشورنگ پروپر انسٹالیشن اور مینٹیننس آف الیکٹریکل سسٹم پروائیڈنگ الیکٹریکل سیفٹی ٹریننگ فورکرز ایمپلیمنٹ لاک آوٹ ٹیک آوٹ پورسیجرز فور الیکٹریکل ورک اینڈ بجلی کے کام کے لئے لاک آوٹ ٹیک آوٹ کا طریقہ کار کو نافذ کریں اور بجلی کے ساتھ کام کرتے وقت مناسب ذاتی حفاظتی حالات کا استعمال کریں کیمیکل ایکسپوزر ویریس کیمیکل لائک ایسیڈز الکلیز ان سولونٹ آر یوز لیباٹری ٹیسٹنگ فور سیمٹ انیلسیز ان دیک ان کاز سکین ایڈیٹیشن برنس اور ریسپوزر ایسیوز ایسیڈل مختلف کیمیکل جیسے تیزہ بلکلیز اور سولونٹ سیمٹ کے انیلسیز کے لئے لیباٹری ٹیسٹنگ میں استعمال کیا جاتے ہیں اور اگر غلط استعمال کیا جائیں یا غلط طریقے سے استعمال کیا جائیں تو جلد میں جلن یا سانس لینے کے جو مسائل ہیں ان کا سبب بن سکتے ہیں سیمٹ پروڈکشن انواللنگ ویریس کیمیکل لائک لائم سٹون سلیکا الیومینہ آئرن اور جیپسن وچ کین کار سکین ایڈیٹیشن کیمیکل برنس اور ریسپاریٹری ایشوز سیمٹ کی پیداوار میں مختلف کیمیکل جیسے لائم سٹون سلیکا الیومینہ آئرن اور جیپسن وگرہ کا استعمال کیا جاتا ہے جسی وجہ سے جلد کی جلن کیمیائی جلن یا سانس کے مسائل کا سبب بن سکتا ہے کنٹرول میرز سٹور کیمیکل پروپرلی ان ڈیزگنیٹی ایریاز وید اپروپرٹ لیبلنگ ان سیگرگیشن آپ کے جو کیمیکل ہیں ان کو مقصود علاقوں میں جو ڈیزگنیٹی ایریاز ہیں وہاں پہ رکھیں اور سیگریگیٹ کر 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 لیبلنگ ہونی چاہیے ورکرز شوڈ بی ٹرین ٹو ہینڈل ہیزرڈی کیمیکل سچ ایسیڈ ان الکلیز جو ورکرز ہیں جو آپ کے کرکن ہیں ان کو خطرناک کیمیکل جیسے تیزاب یا الکلیز کو محفوظ طریقے سے ہینڈل کرنے کی تربیت دی جانی چاہیے پروائیڈ اپروپریٹ پی پی ایز انکلوڈنگ گلوز گاؤگل اور ریسپیریٹرز انشورنگ پروپر منٹلیشن ان کیمیکل ہینڈلنگ ایریاز ایمپلیمنٹنگ سٹرکٹ ہینڈلنگ پروسیجرز ان کنڈکٹنگ ریگولر ٹریننگ آن کیمیکل سیفٹی دستانے چشمے ریسپیریٹرز سمیت مناسب پی پی جو ہیں آپ نے اپنے ایمپلائیز کو فرام کرنے ہیں کیمیکل ہینڈلنگ والے علاقوں میں مناسب منٹلیشن کو یقینی بنائیں ہینڈلنگ کے سخت طریقہ کار کو نافذ کریں جو سٹرکٹ پروسیجر ہے اس کو ایمپلیمنٹ کریں کیمیکل کو کیسے ہینڈلنگ کرنی ہے اور جو کیمیائی حفاظت ہے اس پر آپ کے ایمپلائیز ہیں ان کی بقائدہ تربیت ہونی چاہیے آپ نے ٹریننگ سرینج کرنی ہے تاکہ آپ کے ورکرز میں آویرنس رہے ورکرز شوڑ آلسو بی ٹرینڈ ان دی پر پر یوز پر پر ایک 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 سچ گلوز گاغلز ان ریسپاریٹرز لیب کوٹ سیف ہینڈلنگ پروسیجر آپ کے جو ورکرز ہیں ان کو ٹریننگ ہونی چاہیے اور لیب کوٹ ان کے پاس اویلیبل ہونا چاہیے اور جو آپ نے سیف ٹی پروسیجر بنائے ہیں کیمیکل ہینڈلنگ کے ان کے اوپر عمل درامہ آپ نے کروانا ہے یا آپ نے جو سیف ہینڈلنگ پروسیجر ہے ان کو اسٹیبلش کرنے کے بعد فالو بھی کروانا ہے میکینیکل ہیزرڈز مچینری یوز ان سیمٹ پروٹیکشن سچ از کرشنگ اور امپوٹیشن انجوریز سیمٹ کی پیداوار میں استعمال ہونے مچینری جیسے کرشنگ اور کنویر الجنے یعنی ان کرشنگ کو چلنے یا جو امپوٹیشن انجوریز ہیں ان کے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں اس مینڈینیس ان انسپیکشن اور مشینری مشین کی حفاظت کو نافذ کرنا مشینری کی بقائد کی دیکھ بال کرنا اس کا معینہ کرنا اس کی جو انسپیکشن ہے وہ پروپر کرنا پروائیڈنگ پروپر ٹریننگ آن مشینری آپریشن ان سیفٹی پورسیجر اور ان انفورسنگ سٹرک لاغ اوٹ جا اگر آپ کو کسی مشین کو پر مینٹینیس کرنی پڑ جاتی ہے تو جو لاغ اوٹ تیگ اوٹ ان کو سٹرکٹلی امپلیمنٹ کرنا کوئی بھی مشین جس کام کرنا ہے کام کرنے سے پہلے اس کو آئیسولیشن لازمی ہوئی ہونی چاہیے بائی ایڈنٹیفائن دیز ہیزرڈ ان امپلیمنٹ اپروپیٹ کنٹرول مییرز دا ریسک ایسولیشن ورکنگ اندیسیمٹ اندیسیمٹ اندیسٹری کین بی سگنیفیکنٹ ریٹیوز کریٹن ایسولیشن سیفر ورک انوارمنٹ فار ایمپلائیز ان خطرات کی نشاندہی کرنے اور مناسب پنٹرول کے اقدامات کو لاغو کرنے سے سیمٹ کی جو سنت ہے اس میں کام کرنے سے وابستہ خطرات کو نمائیہ طور پر کم کیا جا سکتا ہے جس سے ملازمین کے لئے کام کا محفوظ محول پیدا ہوتا ہے